جمعہ گئی نظر سے متعلیہ ہونا چاہیے اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت نمازیں کتنی لمبی ہوا کرتی تھیں بعض دفعہ نمازوں میں طلابتیں ایسی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ پوری سورہ بقرہ پڑی جاتی تھیں تو یہ خیال کر لینا کہ یہی دو صورتیں ہیں جو میار کی لمبائی کا میار ہیں یہ درست نہیں ہیں اگر نمازیں بہت لمبی ہوں کیونکہ وہ لوگ عربی دان تھے پرام کو برہرہ سمجھتے تھے اس لئے خطبے کی بجائے تمام مضامین قرآن کے دوبارہ املا ان کے اوپر نازل ہو رہا ہوتے تھے اس مفہوم کو سمجھتے تھے پھر معمولی خطبے کی ضرورت رہتی تھی پھر تمام عالم کے مسائل پر ایک خطبے میں روشن ڈالنا ضروری نہیں تھا کیونکہ آوازی وہاں تک پہنچتی تھی جو اردگرد کا علاقہ ہے اس سے زیادہ آزادی نہیں تھی تو یہ بدلتے ہوئے مسائل ہیں یہ قرآن اور ضرورت کے منافع نہیں بلکہ اس کے مطابق ہیں اور حدیث کا یہ ترجمہ کر لینا کہ اتنا سا خطبہ ہو یہ ہوئی نہیں سکتا عقل کے خلاف ہے کیونکہ جمعہ میں لازم نہیں کہ وہی آیتیں تلاوت کی جائیں یہ بھی ثابت ہے کہ بعض رسول اللہ علیہ وسلم نماز میں بلکل چھوٹی آیات تلاوت جائیں کرتے تھے قل یا ایوہ القافرون اور قل ہو اللہ حاد اس سے چھوٹا خطبہ ہوئی نہیں سکتا سمجھیں لازمان خطبے میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں وہی اس سے بہت لمبی ہیں تو ان چیزوں کو تنگ نظری کے ساتھ بعض اپنی آدات پر محدود کر کے یہ سمجھ لینا کہ نماز اتنی لمبی خطبہ اتنا لمبا یہ ایک خراب بات ہے جبری بات ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پیغام ایک عمومی رہنمائی کا پیغام ہے آئمہ کے لیے کہ بہت لمبی گفتگو میں لوگوں کو نہ الجھا لیا کرو کیونکہ اس طرح آہستہ آہستہ پھر ان کے اوپر ان میں تنگی محسوس ہوگی بس اگر وقت کا تقاضی چھوٹے خطبے کا ہے تو چھوٹا دیا جائے اگر مضمون اور سننے والے تقاضی کرتے ہوں کہ تھوڑی بات سے پیٹ نہیں بھرتا پیاس نہیں بوشتی اس لیے مضمون کو مکمل کیا جائے تو اس صورت میں ایک گھنٹے تک محدود کرنا اس حدیث کے ہرگز منافع نہیں جبکہ بعض صورتوں میں نماز کی تلاوت ایک گھنٹے سے بھی لمبی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ہمارے 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 ہمارے